سبسکرائب کیے اسلامی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت امیر المومنین ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمام عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق عجر ملے گا جس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لئے ہے اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لئے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لئے ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی ہے عربین نووی حدیث نمبر ایک صحیح بخاری حدیث نمبر ایک صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو سات لوگوی طور پر نیت کا معنی ارادہ ہے اور اسطلاحی طور پر اس ارادے وہ کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو اس حدیث میں ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انسان کے تمام عمال کی قبولیت اور ان کے عجر و ثواب کا انحسار نیت پر ہے عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بزاہ وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اور کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعثِ گناہ بن جاتا ہے گویا نیت تمام عمال کی روح ہے نیت کی درستی اور خرامی سے کیا مراد ہے نیت کی درستی سے مراد یہ ہے کہ نیک کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کے لیے نہ ہو نیز لوگوں میں شہرت نیکنامی یا دنیاوی منفات کا لالچ بھی نہ ہو اور اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت و شہرت اور نام و نمود یا مزید کسی دنیاوی لالچ کی غرص سے یا اس کی خاطر ہو تو یہ نیت کی خرابی ہے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ایک مثال دے کر واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص حجرت جیسا عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے لیے کرے تو اس کی حجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے یعنی اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول اور وہ شخص عجر و ثواب کا مستحق ہے اور وہ رسول کا اطاعت گزار اور فرمبردار ہے اور اگر حجرت کرنے والے نے یہ عمل دورت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی لالچ میں کیا ہو تو اس کی یہ حجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے حجرت کا یہ عمل کیا ہے یعنی اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہ ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں یا عقیدت مندوں میں یا فرمبرداروں میں شمار نہ ہوگا حالانکہ حجرت ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے حجرت کرنے والے انسان کے سابقہ زندہی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے جیسا کہ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت اور مال دورت کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے عمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو انہا حدیث سے اچھی طرح یہ واضح ہو جاتی ہے کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسی پر انسان کی نجات قدار و مدار ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں انسان دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے اور جب وہ عمل کر لے تو اسے اخلاص کے لحاظ سے دس گناہ سے سات سو گناہ تک عجر و ثواب ملتا ہے حضرت ابو کبشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تین باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد رکھنا صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی جس کسی پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جو شخص ماغنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی اور وہ ہر قسم کے مال و دولت کے باوجود مادتا پھرتا ہے پھر فرمایا ایک اور بات بیان کرتا ہوں اسے بھی یاد رکھنا یہ دنیا چار قسم کے لوگوں کے لیے ہے ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور علم سے نوازتا ہے اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور اللہ کے حق کو جانتا یعنی ادا کرتا ہے ایسا آدمی سب سے افصل ہے دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے مگر وہ صدق و خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح نیک عمال کرتا حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل تاہم دونوں کا عجر و ثواب برابر ہے تیسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے وہ مال کو بے دہاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نہ صلح رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا ہے اور نہ ادا کرتا ہے یہ سب سے برا ہے چوتھا وہ ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح برے کام کرتا حالانکہ اس کی صرف نیعت ہے اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے جامے ترمیزی حدیث نمبر 235